اور جو آپ کا پی ڈی ایم کا آلائن سے اس کو بھی دیکھیں دیکھیں پاکستان کی جو ہماری ڈیمارکرسی ہے وہ ویسٹمنسٹر سسٹم ہے پارلمنٹری فارم آف گورنمنٹ تو پارلمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں اگر آپ یوکے میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں جتنے بھی آپ کے فارم سپیکرز اور بہت سٹالورڈز ہیں تو ہمیں ایک پریڈیشن ڈال رہے ہیں کہ جو سٹالورڈز ہیں ان کو اپر ہاؤز میں جانا چاہیے تاکہ وہ ملک میں کنٹریبیوٹ کر سکے دیکھیں وہ پی ڈی ایم کے سپوکس پرسن نہیں ہیں تو اس نے ان کی بات کو سیرس ہی نہیں لینا چاہیے ملانی صاحب یہ بتائیے کہ دین وزیر آزم ہمارے سامنے ہم نے دیکھا کہ بی بی کے بعد آپ آئے اور کے بعد ہم آپ کو دس والی بھائی راجہ صاحب آئے مینہ صاحب کے بعد ہاں گانا چاہیے اس بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈائی سال بعد وہی دنگا بنا ہوا ہے ریٹ زون میں آج اکلا پر بی جوپ پر کھڑے ہوئے یہ جب وہی حکم آتے ہیں اس طرح میں شمیز کی ہو یا انہوں نے حکم آتے ہیں ان کو یہ تریٹ کیوں ہو گئے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو آئین دیا تیہتر کا آئین دیا اور پھر ہم نے اپنے کوالیشن پارٹنرز کے ساتھ مل کر جس میں مسلم لیگ نواز بھی تھی اور ساری جماعتیں تھی انہوں نے مل کر اس کو اوریجنل کانسٹیٹوشن کو ریسٹور کیا اور پارلیمنٹری فارم گورنمنٹ کو واپس لائے جو پہلا جو ہمارے الیکشن سے قبل تھا تو وہ نائیدر ایٹ وز پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ نور اپریزیدنشل فارم آف گورنمنٹ ایٹ وز جس دا پوش پوش تو ہم نے اس کو اوریجنل کانسٹیٹوشن میں لگایا تو ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لاؤ میں ہم بلیف کرتے ہیں کونسٹیٹوشنل رائٹس پہ بلیف کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم سب آل سالو دو بک اور انڈر دی ایم بیٹ آف دو کونسٹیٹوشن ہر ایک کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے جب اپنا کام کریں گے آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے تو میرا خیال ہے کوئی تصادم نہیں ہوگا سوال یہ پھا جا رہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا کیسا اتحاد ہے کہ جہاں پر موسیقی نون کی حکومت کی وہاں پر جو نے پیپرس پارٹی کو سپیسیں دی جہاں پر پیپرس پارٹی کی حکومت اس جن میں وہاں پر اگروں نے نون لکیوں پیپرس کو پیپرس پیسیں دی اور جہاں پر ان کا سٹارکر نہیں ہے پی ڈی ایم کا اور جو ووٹ بھی کم ہے وہاں سے وہ آپ کو مطبقہ بھی کر لیں دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے جتنی بھی ڈیسیجنز ہوتے ہیں پی ڈی ایم کے وہ کنسنسز کے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی رائے کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس لیے اگر آپ سے رائے نہیں لی گئی مگر ہم نے آپس میں متفق ہو کر فیصلے کیے ہیں تو اس لیے ہمیں ہم آم آم گریٹفول ٹو مائی اون پارٹی اینڈ پی ڈی ایم لیڈرشپ کہ انہوں نے مجھے ایک کینیڈیٹ دیکھیں مجھے تو رات پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نے درخواست دینی ہے تو اتنی جلدی میں ہم نے بلکہ اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی گئے کہ ٹائم بڑھانا چاہیے تو انہوں نے نہیں بڑھایا آج سنائے کے بڑھا دیا گیا ہے تو ہمیں جو اتنی جلدی میں جو تھا ہمارا اس پہ کوئی بھی ہمارا یہ نہیں تھا کہ ہمیں پتہ ہو کہ میں کینیڈیٹ ہوں تو اس نے بائیس لوگ میرے ساتھ کمیٹمنٹ کر دی ایسی کوئی بڑھا دیا ہے دیکھیں جانگیت ترین صاحب سے میں وہ میرے عزیز ہیں مگر میں نے کوئی ان کی بات اس کے بارے میں میری نہیں ہے ساڑھے بارہ سال تک آپ کو پارلیمنٹ پہ دور رکھا گیا اگر یہ بات بھی سامنے آ رہے گی ہے اگر آپ یہاں سے سینیٹر منتخب ہوتے ہیں تو نیکٹ جو چیر میں سینیٹ ہوگے وہ یوترک کا گلانی تاب ہوگے دیکھیں تو کیا آپ ان تکتوں کے ساتھ بھی چل سکیں گے دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ابھی فیصلہ پی ڈی ایم نے کیا ہے کہ تمام سینیٹرز کو امیدواروں کو انہوں نے ٹکٹیں دی ہیں اب اس میں کتنے لوگ کامیاب ہوں گے وہ جو مجورٹی آئے گی وہ آپ کے سامنے ہوگی اور اگر ہمیں ووٹ کریں گے تو میل بی ٹینکفل ٹو دیم مگر ایک چیز میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں جو لوگوں نے میرے ساتھ کام کی ہے ایز سپیکر آف دی نیشنل اسیمڈی اور ایز پرائیم منسٹر ان کو پتا ہے کہ ہم نے کتنے جوڈیشس طریقے کے ساتھ اسیمڈی کو چلایا ہے اور اسی طریقے سے آپ کو موازنہ معلوم ہوگا اگر ہمیں موقع ملا تو ایز سپیکر آف دی نیشنل اسیمڈی اور سیمڈی جلالی صاحب یہ فروا دی جی گا کیونکہ پچھلی دفعہ بھی اپوزیشن نے جو بھی کھڑا کیا تھا کیئرمین سینٹ کے لیے جو ہوا اپوزیشن نے اپنے ساتھ کیا اس چیز کو ویڈیم میں بدے نظر رکھتا ہے اور جسا خواتین کے لیے کس کو نامزد کیا تھا دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ خواتین کے لیے جو ہماری پارٹی سے ہیں ہم نے شریر امان صاحبہ کو بھی ٹکٹ دیا ہے اور پلوہ شاہ خان کو بھی ہم نے ٹکٹ دیا ہے اور بھی خیرونسا مغل خیرونسا مغل جو ہیں ان کو بھی ٹکٹ دی گئی ہے تو اس لیے اسلام آباد سے جو ہیں وہ پی ڈی ایم نے آپس میں ڈیسیزن لیا ہے میرے خالے مسلم دیگ نواز نے کینیڈیٹ دیا ہے شاہد صاحب یہ بتائیے گا کیونکہ دنیا میں کہیں بھی ووٹنگ اوپن بیلٹ سے نہیں ہوتی پھر اس کا نام ووٹنگ نہیں ہوتا ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے جن لوگوں نے آئین بنایا تھا بڑی سوچ سمجھ کے بنایا تھا اگر اس کی تبدیلی چاہیے تو ایک پارلیمانی کمیٹی بننی چاہیے وہاں پر اس پر بحث ہوگی اور اگر سینٹ کا الیکشن اوپن ہوگا تو پھر قومی سبائی اور بلدیاتی انتخاب بھی اوپن کرانے پڑیں اور اس میں سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ جب ہم دیموکریسی میں بلیب کرتے ہیں رول آف لاؤ میں بلیب کرتے ہیں کونسٹیٹوشن میں بلیب کرتے ہیں تو جو بھی کام ہونا چاہیے وہ آئینی طور پر ہونا چاہیے امینڈمنٹ ان دا کونسٹیٹوشن کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہو میں نے ہنڈرینڈ فور امینڈمنٹ ان دا کونسٹیٹوشن کیے تھے اور وہ کنسنسس کے ساتھ کیے تھے اور کسی نے اپوز نہیں کیا تھا تو اگر وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے اس الیکشن سے قبل اب تو بائس اپنینین ہے کہ اس وقت جب بوٹوں کی بات ہو رہی ہے تو اس موقع پر اگر آڈیننس آئے گا تو بہت سارے خدشات جو ہیں ذہن میں آئیں گے تو یہ رائٹ صرف پارلیمنٹ کا ہے کہ وہ امینڈمنٹ ان دا کونسٹیٹوشن کر سکتے یہاں سے جو باری امیدوار ہیں وہ فرہ اکبر صاحب آئیں گی وہ امیدوار ہوگی انشاءاللہ تینکیو 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 کونسٹی